السلام علیکم میں ہوں قاسم کانگریجوریشنز مبارک بات پاکستان ٹیم کے سکوار کا اعلان ہو چکا ہے ورلک اپ 2023 کے لیے فانل سکوار کا اعلان کر دیا گیا ہے انزمام الحق کی جانب سے اس ویڈیو میں میں آپ کو اوفیشلی سکوار بتانے والا ہوں جو انزمام الحق نے اننونس کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے رکمنٹ کے چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے اور پاکستان ٹیم کے فین ہے تو پھر ویڈیو کو دل سے لائک بھی کر دیجئے چلیے میں آپ کو سکوار بتاتا ہوں اوپننگ بیٹسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو امام الحق فخر زمان اور عبداللہ شفیق شامل ہیں پاکستان ان تین اوپنرز کے ساتھ والکب 2023 میں جا رہا ہے انڈیا ٹریول کر رہا ہے کون سے دو کھیلیں گے اس پر پھر بات کریں گے میڈر اوڈر بیٹسمنٹ کی بات کی جائے تو چار پلیئرز کو رکھا گیا ہے انہیں کپتان بابر آزم پھر سلمان علی آگا پھر افتخار احمد پھر سعود شاکیل یہاں پر سعود شاکیل کا نام جو ہے وہ مجھے اچھا دکھائی نہیں دے رہا سعود شاکیل کو نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں پر جگہ بنتی تھی اماد وسیم کی اماد وسیم اچھی بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں اور نیا گیند بھی اچھا کر سکتے ہیں اب آپ دیکھئے گا پاکستان کو جو اس ورلڈ کپ میں مسئلہ در پیش ہوگا جس پر گفتگو ہوگی وہ ہوگی کہ نیا گیند کون کرے گا بہت بڑا کوئیشن مارک ہے شاہین کے ساتھ نیا گیند کون کرے گا ہاری اس پرانا گیند کرتا ہے اس کے علاوہ زمان کھان بھی نیا گیند کا اچھا بولن نہیں ہے اور حسن علی بھی پرانا گیند کرتا ہے نیا گیند کون کرے گا شاہین کے ساتھ تو بڑا کوئیشن مارک ہوگا اماد وسیم کو آپ ایزا بیٹس پا مکھیلا سکتے تھے اور نیا گیند بھی کروا سکتے تھے ویکر کیپر میں محمد زوان اکیلے شامل ہیں کوئی ان کا بیک اپ نہیں ہے ہاری زرو پلیئرز میں محمد حارس موجود ہیں پھر سپن بولرز میں شاداب خان رکھے گئے ہیں ان کو بابرہ آزم نے بہت سپورٹ کیا ہے اور محمد نواف شامل ہیں اور نمبر گیارہ کے اوپر اسامہ امیر شامل ہیں میں ان کی سیلیکشن کے اوپر حیران ہوں ان کی سکوارڈ میں جگہ نہیں بنتی تھی پھر چار سین بولرز فارس بولرز جن میں حسن علی شاہین شافری دی حسن علی کی بھی انٹری ہو گئی وہ بھی بہت خوش ہوں گے اور پھر حارس راوف اور نمبر پندرہ کے اوپر محمد وسیم جونئر لارلا شامل ہیں محمد وسیم جونئر کی بھی سکوارڈ میں جگہ نہیں بنتی تھی یہ انڈے کے بولر نہیں ہیں یہ پندرہ کھلاری پاکستان کے ورلڈ کپ سکوارڈ میں منتخب ہوئے ہیں جو ورلڈ کپ دوزہ تئیس کھیلنے کے لئے انڈیا ٹریول کر رہے ہیں اسکوارڈ میں جو سب سے بڑا کوئیشن ہے کہ نیا گیند شاہین کے ساتھ کون ڈالے گا یہ اسکوارڈ کی کمزوری بھی ہے اس کے علاوہ تین کھلاری ریزر پلیئرز میں شامل ہے جن میں محمد حارس، عبرار احمد اور زمان خان آپ کو یہ سکوارڈ کیسا لگا ضرور بتائیے گا چینل پر نئے ہیں پہلی بار ہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے گا پاکستانی فیانت ویڈیو کو لائک بھی کی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ